السلام علیکم دوستو ابھی ہاں بیوٹی ٹیپس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو رنگ گورا کرنے کا ایک زبردست فارمولا بتاؤں گی یہ فارمولا ہر موسم میں سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے بھی یہ فارمولا بہترین ہے اور تیجی سے رنگ گورا کرتا ہے اس کے کوئی بھی سائیڈی فیکٹ نہیں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تیبت قریب زمانے قدیم کی سب سے پہلی فیرنس کریم ہے اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈی فیکٹ بھی نہیں ہے آج میں آپ کو تیبت کریم وارٹننگ فارمولا بتاؤں گی جس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن الویرہ جل اور کلاب کا ارگ الویرہ جل میں نے گھر کی استعمال کی ہے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الویرہ جل موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس موجود تھی تو میں نے پہلے سے ہی اس کو گرینٹ کر کے رکھ لیا ہے پھر میں نے بیسن کا استعمال کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسن کھانے کے ساتھ ساتھ چہرے کے لیے کتنا مفید ہے یہ چہرے سے چھائیاں جھوریاں اور چہرے کو وائٹ بھی کرتا ہے اور گلاب کا ارگ یہ بھی چہرے کو ترو تازہ درم ملائم کرتا ہے چلے میں آپ کو طبط کریم وائٹننگ فارمولا بنانا سکھاتی ہیں سب سے تہلے آپ کو چاہیے طبط کریم آپ نے طبط کریم ایک چمچ لے لینی ہے یہ میں نے ایک چمچ طبط کریم لے لی ہے اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے گلاب کا ارگ یہ بھی آپ نے ایک چمچ لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیسن یہ بھی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے پھر اس کے بعد ایلوی رجل یہ بھی آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک گاڑھا پیسٹ کی شکل اکتیار کر لے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گاڑھا پیسٹ بن چکا ہے اسے آپ اپنی چہرے پر لگائیں چہرے پر آپ اس طرح سے لگائیں گی اس طرح سے آپ اپنی چہرے پر لگائیں گے اگر آپ کے پاس برش ہے تو آپ برش سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں آپ نے اس کو بلکل گاڑھا پیسٹ بنا کے لگانا ہے پھر اس کو 15 سے 20 منٹ تک چھوڑ دینا ہے اسے آپ نے اپنے چہرے پر اس طرح اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد اسے 15 سے 20 منٹ تک چھوڑ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب خوشک ہو گئی ہے خوشک ہو کے یہ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گی اسے اتاننے کا طریقہ یہ ہے پہلے آپ نے اسے ایسے پانی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے آپ نے چہرے پر زیادہ رگڑنا نہیں ہے کیونکہ اس سے ریشس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے پانی لگا کے اس طرح سے جوخہ ہمارے کبھلے ہمارہ موسیقی 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 ٹھیک موسیقی جب آپ مساج کریں گے تو اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جلد سے محل نکل رہی ہے یا اتر رہی ہے اس طرح مساج کر کے آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھو لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ پہ میں نے کریم اپلائی کی تھی ماسک اپلائی کیا تھا لیکن اس ہاتھ میں نہیں کیا تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے فرق بالکل واضح ہے یہ میں نے ابھی واش کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا واضح فرق نظر آ رہا ہے آپ کو چہرے پر بھی اس طرح سے ہی فرق واضح نظر آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ